السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کر داموں دوستہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں قبر کودنا قبر پر مٹی ڈالنا یا اسی طریقے پر قبر دیکھنا ہٹی ہوئی قبر دیکھنا یہ اور اس سے متعلق تقریباً ساتھ آٹھ خوابوں کی تعبیریں بیان کرنے والا ہوں اس سے پہلے کہ ہم خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کریں آپ سے ایک چھوٹی سی درخواستی یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا پہلا خواب ہے خواب میں اپنی قبر دیکھنا کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے لئے قبر کھو دی جا رہی ہے یا اس کے لئے قبر کھو دی ہوئی ہے اپنی قبر دیکھئے تو اس کی تعبیر یہ ہے دو تعبیریں ہیں پہلی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا قید ہوگا قیدی بنائے جائے گا گرفتار ہوگا اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دیندار بزرگ ہوگا اور اس کو دنیا میں خوب خوشیاں حاصل ہوں گی یہ دونوں تعبیریں الگ الگ ہیں اس میں سے اگر آپ نے یہ خواب دیکھا ہے تو کوئی بھی تعبیر خود اپنے اوپر فٹ نہ کریں بلکہ کسی سے معلوم کر لیں اس لئے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی خواب بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں لیکن تعبیریں سب کی الگ الگ ہوتی ہیں خواب دیکھنے والے کے بدلنے سے خواب کی تعبیر بھی بدل جاتی ہے دوسرا خواب ہے خواب میں قبر کھودنا یا بنانا کسی نے خواب میں اپنے آپ کو قبر کھودتے ہوئے یا بناتے ہوئے دیکھائے تو اس کی تین تعبیریں ہیں پہلی تعبیر اچھی نہیں ہے کہ پہلی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی دولت اور رزق تنگ ہوگا اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا گناہوں سے توبہ کرے گا اور تیسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا انجام اچھا ہوگا پہلی تعبیر تو اچھی ہے لیکن آپ کے خواب کی تعبیر کیا ہے یہ پوری صورتحال جان کر ہی آپ کو بتلایا جائے گا نمبر تین قبر پر مٹی ڈالنا کسی نے اپنے آپ کو خواب میں قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی دو تعبیریں ہیں پہلی تعبیر تو یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بینہ توبہ کے مرے گا اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا گناہوں کو چھپائے گا چوتھا خواب ہے خواب میں قبر دیکھنا صرف کسی نے خواب میں قبر دیکھی ہے تو اس کی دو تعبیریں ہیں پہلی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا زندگی میں قبر کے زیارت سے یا اور دوسرے واقعات سے عبرت حاصل کرے گا اور اس کو دوسری تعبیر یہ ہے کہ توبہ کی توفیق ہوگی گناہ چھوڑ کر کے وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرے گا توبہ کرے گا نمبر پانچ قبر سے باہر نکلنا کسی نے اپنے آپ کو خواب میں قبر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا کہ وہ قبر میں دفن تھا لیکن قبر سے باہر نکل کر آ رہا ہے تو یہ خواب اچھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا گناہوں سے توبہ کرے گا نمبر چھے پھٹی ہوئی قبر دیکھنا کسی نے دیکھا کہ قبر پھٹ گئی ہے اور اندر کا اس میں نظر آ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر پھٹی ہوئی قبر سے لوگوں کو نکلتے ہوئے دیکھے تو پھر خواب دیکھنے والا دشمن پر فتح پائے گا اپنے دشمن پر غلبہ پائے گا جیت جائے گا یعنی یہ خواب اچھا ہے اور ساتوہ خوابیں قبروں پر پیشاب کرنا کسی نے اپنے آپ کو قبور پر قبروں پر پیشاب اور غلازت کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا برے لوگوں میں شمار کیا جائے گا وہ اچھے لوگوں میں سے نہیں ہوگا نمبر آٹھ قبر میں زندہ انسان کو دیکھنا کسی نے خواب میں زندہ انسان کو قبر میں دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کو کچھ سختی اور مصیبت پیش آئے گی لیکن وہ مصیبت سختی اور پریشانی ٹیمپریری ہوگی آرزی ہوگی انجام اچھا ہوگا یعنی جلدی وہ مصیبت اور پریشانی ٹل جائے گی دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں آٹھ خوابوں کی قبر سے متعلق تعبیر پیش گئے امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اگر کسی اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیے اور اپنے خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا بیٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کر دی جائے گی دعاوں کی درخواستیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ